موسیقی مسجد الحرام کے لئے نئے توسیحی حصے میں عبیز آئیرین سمیت ممازیوں کے لئے رمضان اور مبارک میں میوزیم قائم کیا گیا ہے جو مفید معلومات حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے مزید چانتے ہیں نادر اسمان کی اس رپورٹ میں مسجد الحرام کے نئے توسیح حصے میں عمرہ زائرین سمیت نوازیوں کے لئے رمضان اور مبارک میں میوزیم قائم کیا گیا ہے جو مفید معلومات حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے مسجد الحرام کی انتظامیہ کی جانب سے نئے توسیح حصے میں بیت اللہ شریف سمیت آب زمزم کی کوئے اور غلاف کعبہ کی تاریخ کے بارے میں معلومات فرام کی جا رہی ہے جبکہ مسجد الحرام اور مکہ مکرمہ کی تاریخ کے حوالے سے بھی میوزیم میں معلومات فرام کی جا رہی ہے میوزیم میں روزانہ سینکڑوں لوگ اسلامی معلومات کے لئے آتے ہیں سعودی عرب میں پبلک سیکیورٹی کے ڈائریکٹر لیٹرنان جنرل محمد البسامی نے کہا کہ عمرہ مناسق کی ادائیہ اور عبادت کے لئے مسجد الحرام میں آنے والے زیوفر رحمان کی سلامتی کے لئے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی جائے گی مکہ مکرمہ میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیٹے ہوئے ڈائریکٹر لیٹرنان جنرل محمد البسامی کا کہنا تھا کہ حکومت آزمین کی سلامتی اور حفاظت کے لئے ہر ممکن وسائل بروکار لائے گی اور خادمے ہرمن شرفین اور ولی اہد کی طرف سے زیوفر رحمان کی خدمت اور ان کی سلامتی کے لئے دی گئی ہدایت پر سختی قصہ عمل درامت یقینی بنایا جائے گا البسامی نے کہا کہ عمرہ سیکیورٹی فورسز کے سربراہن کی ملاقات کے دوران کہیں انہوں نے سیکیورٹی اور ٹریفک حکام کی جانب سے عمرہ سیکیورٹی پلان سے متعلقہ امور اور دوران ٹریفک پلان پر عمل درامت کے لئے تیاریوں کا معاینہ کی